موسیقی ہاتھ آپ نیشنل انڈیا نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں احمد سلمان ہمیشہ مسلم پر تیرے تو مسلم ریپریزنٹیشن کے سوال اس دیشنوں اٹھتا رہتا ہے پر ہمیشہ یہ آواز اٹھتی ہے کہ مسلمانوں کا اقتدار اور مسلمانوں کا ریپریزنٹیشن کتنا لٹا ہے اور کتنا کم ہوا ہے اور مسلموں کو لے کے اور مسلم نوائندوں کے اندر یہ بیچینی ہمیشہ سے اٹھتی رہی ہے کہ کتنے لوگ ہمارے اقتدار میں پہنچے کتنے لوگ پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں اور ہمیشہ جب بھی لوگ سبہ چناؤں ویدان سبہ چناؤں یا چھوٹے سر بھی چناؤں ہوتے ہیں تو مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اس بار دیکھتے ہیں ہمارے کتنے لوگ سنسد پہنچے کتنے ویدان سبہ پہنچے اور کتنے بردار وغیرہ بنے ہیں کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے اگر کسی سماج کو آگے بڑھنا ہے تو اس کا پرتینت ہونا ضروری ہے تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا اور میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ 1951 جب دیش پہ پہلا آم چناؤں ہوا تھا جس میں پانڈٹ جوالنان لہروں کی سرکار بنے تو آج 2012 میں موڈی جی کی سرکار بنے پھر دوبارہ سارے پردہان منتری بنے تو دوزار انیس تک 1951 سے لے دوزار انیس تک آتے آتے مسلم ریپریزینٹیشن میں کتنا اچھار اور کتنی گراؤٹ آئی تو میں بات کروں پہلے آم چناؤں کی دیش میں پہلا آم چناؤں 1947 میں جب ہمارا دیش آزاد ہوا تھا تو اس کے بعد پہلا آم چناؤں ہوا 1951 جس میں گیارہ مسلم ایم پی جیت کیا ہے جس میں سب سے زیادہ جو نام اور جن کا ہم یاد کرتے ہیں سکھا کے چہتر کو لے کے مولان ازاد جن کو رامپر سے چناؤ جوالن لہروں نے الیکشن میں اتارا اور وہاں سے وہ جیتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ دس اور ایم پی سنسد میں پہنچے وہیں دوسرا جو ہمیں بات کریں ہم 1957 دوبارہ سے نیرو جی کی سرکار بنی اس میں انیس میمبر آف پارلیمنٹ مسلم جیتے اور سنسد میں پہنچے جہاں آپ نے اپنی بات رکھی اس کے بعد ہم 1962 کی بات کریں گے 1962 میں 20 ایم پی چونے گئے اس کے بعد 1967 میں آجاتے ہیں 1967 میں یہ 20 سے جو اضافہ ہو کے 25 پہ پہنچا مطلب 5 ایم پی اور بڑھے تو دیرے دیرے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنکڑا بڑھتا جا رہا ہے اب ہم 1971 کی بات کریں گے یہاں پہ جو ہے پچھلی بار سے 3 ایم پی بڑھے کیونکہ پچھلی بار 25 ایم پی تھے تو اس وار 28 ایم پی ہوئے اس کے بعد جب سب سے زیادہ ایم پی اور سب سے زیادہ مسلم ریپریزینٹیشن بڑھا اور سنسد میں سب سے زیادہ مسلم لوگ پہنچے وہ تھا 1980 1980 کے چنام میں سب سے زیادہ ایم پی سنسد پہنچتے ہیں اور مسلمانوں کی بات اور اپنیت کی بات اور اپنے مدوں کو رکھتے ہیں یہی بہت دور تھا جب سب سے زیادہ ایم پی پہنچے تھے مگر تو اس کے بعد پھر سے حالات دھلان پہ آتے گئے اور جیسے جیسے جو ہے 1951 سے 1980 تک جیسے جیسے مسلم ریپریزینٹیشن بڑھا آتا اس کے بعد 1980 کی بات ہم دیکھیں گے کہ دیرے دیرے یہ نیچے آتا گیا تو 1984 کی بات کریں گے جہاں پہ جو آنچاس سے گھڑکی اب 42 پہ پہنچ گئے بہتاً پیاریس ایم پی چنکے گئے اس کے بعد ہم دوزار کی بات کریں گے تو دوزار میں چوتھے سی ایم پی اور دوزار نو میں کیول تیس ایم پی اس کے بعد دوزار چودہ کی بات کریں جب نریند موڈی کی سرکار بڑھنی تو بی جے پی کی پہلی سرکار بہومت سے آئی تھی کیونکہ اس سے پہلے ایٹرل ویاری باش پہ ایک ہی سرکار بڑھنی تھی جو نڈی اے سرکار بڑھنی تھی جس میں گھڑ بندر تھا اور زیادہ تر دوسری پارٹیوں پہ فوکس تھا مگر دوزار چودہ میں ایک طرفہ بہومت ملا دوزار سے زیادہ سیٹے بی جے پی کی سرکار لے کے آئے اور نریند موڈی یہاں پہ پر پردھان مندی بنے تو دوزار چودہ کی بات کریں تو اس میں جو ہے تیریس ایم پی چنے گئے اب دوزار انیس کا چنا ہوا تو دوزار انیس میں خبریں آ رہے ہیں کہ اب تک کا جو ہے ستائیس ایم پی چنے گئے ہیں اب اس میں جو اہم کڑی ہے وہ میں آپ کو بتا ہوں گا انیس سو چوراسی سے ہیدراباد ہمیشہ سے اے آئی ایم آئی ایم کا گھڑ مانا گیا اور انیس سو چوراسی سے سلطان سلاودین ہوئیسی یہاں سے چنا ہوتے ہیں ان کے بعد ان کے بیٹے آسودین ہوئیسی جو اس ٹائم اے آئی ایم آئی ایم کے چیف ہیں وہ لگتا چار بہا سانسد رہے ہیں اب میں یہی پر اے آئی ایم آئی ایم کی بات کر رہا ہوں تو آپ کو تھوڑا سا مومبائی میں لے چلتا ہوں مہاراشٹ میں لے چلتا ہوں مہاراشٹ میں ازوار بیس سال بعد صرف سینہ کا کلہ ڈھا کے اے آئی ایم آئی ایم کے انتہا جلیل جو پیشے سے پترکار ہے اور جو چناؤ جیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم پہنچیں گے اتر پردیش اتر پردیش میں ازوار جو ہے چھ ایم پی جیتے ہیں جس میں یو پی کے قدعوہ نیتہ آزم خان اور سنبال سے شفیق اور ریمان ورگ جو پہلے بھی تین بار یا شاید چار بار سانسد رہے چکے ہیں اس کے ساتھ مراداوات سے ایش ٹی حسن سید تو پہلے میر تھے مراداوات شہر کے اس بار چناؤ جیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں تو سہارن پور سیڈ جہاں سے بی جے بی کے پچھلی وار ایم پی تھے تو اس بار گھڑ بندن سبا بسپا رالوت کا جو گھڑ بندن ہوا تھا اس سے حادی فضل الرحمان جیت کے آئے وہی ہم بات کریں اور جگہ کی جہاں گازی پور گازی پور بہت زیادہ فیمس رہا ہے کیونکہ یہاں ای بی ایم کو لے کے سوار اٹھتے رہے ہیں تو یہاں پر انساری پریوار سے جو انساری پریوار بانا جاتا ہے بڑا پریوار مختار انساری جو باہوالی نیتا ہے اس پریوار سے افضال انساری چن کے آئے ہیں امروحہ سے اسوار کوردارش جو جے ڈی ایس میں تھے اور بسپا میں شامل ہوئے وہ جیت کے آئے ساتھ کے ساتھ ہم بات کریں گے پسچم بنگار کی پسچم بنگار میں بھی چار سانسد مسلم چن کے آئے ہیں جس میں سب سے ایراجین کی بات کی جا رہی ہے وہ فلم ایکٹرس نسرت جہاں ہیں اس کے نام پنجاب سے ایک اور لکشدیب سے ایک اور ساتھ کے ساتھ اور بھی جو ہے اسٹیٹ سے ٹوٹل ستائیس ایم پی جیت کے آئے ہیں مسلم تو یہ ایتھ ہماری ریپورٹ نیشنل انڈیا نیوز کے لیے اگر آپ کو ہماری یہ ریپورٹ اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نام بھولیں شکریہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کیجئے اور تازہ اپنیٹ پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نام بھولیں